پشاور میں انٹرنیٹ سرویس خراب ہونے کی وجہ سے آن لائن کاروبار سے منسل کفرات کو پریشانی کا سامنا ہے آن لائن ٹیکسی سرویس سے والوں نے انٹرنیٹ سرویس نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں تفصیلات عارف آیات کی ریپورٹ میں انٹرنیٹ خرابی کے باعث پشاور میں آن لائن کاروباریوں کے لیے مشکلات بن گئی ہے آن لائن بائیک ٹیکسی سرویس والے کئی دنوں سے فارغ کرے ہیں ڈیلی ایز افری لانسر مزدور کار لوگ ہیں ہم لوگ اور اسی چیز سے ہم لوگوں کی انکم ڈیلی کی چھے سے نو ہزار دس ہزار پندرہ ہزار ہوتی ہے جس میں انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے روز ہم لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں ہمیں بہت مشکلات ہیں ہمارے ریٹے کم ہو چکے ہیں تو پہلکل نیٹ کام نہیں کر رہا ابھی بھی دو گھنٹ ہو گئے نیٹ کام نہیں کر رہا ہم ایسے ہی کھر ہو گئے دو گھنٹ ہو گئے آن لین کا روباری کہتے ہیں ہزاروں روپے کا انٹرنیٹ پیکج بغیر استعمال کیے ختم ہو رہا ہے کانے اور دیگر ضروری اشیاء کی ڈیلیوری کرنا ادوری رہ جاتی ہے دو آزار کے مہینہ کا پیکشیں پیکش کرتے ہیں تو پھر نیٹ کام نہیں کرتے ہیں لوگ ڈیلیوری کرتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں گوگل میپ کام نہیں کرتے ہیں سروس آدھا نہیں ہے وی پین چلاتے ہیں اس کے ذریعے بھی کام نہیں کرتے ہیں تو آج کال مشکلات بہت زیادہ ہیں پشاور میں دیگر آن لین خریداری کے ویب سائٹس پر بھی بکنگ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے جس سے کاروباریوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کامیرمن تنویر اقبال کے ساتھ عارف حیات ڈان نیوز پشاور